ہیلو دوستو میں نے ہمیں کرمانا شوط اور آج کا مانا ٹاپک ہے راجہ رام موہن رائے کے بارے میں اور ان کے پرمک ویچار اور یوگدان کے بارے میں ہم بات کرے گے تو چلیے دوستو بینہ کس دیر کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا ہم ایسی طرح کی ایجوکیشن موڈیو اڈاتے رہتے ہیں تو بات کرے گے ہم راجہ رام موہن رائے کی بنگال کے ایک روڑی پروار میں جن میں راجہ رام موہن رائے ایک سنسکرٹ بنگلہ مصری عربی اور انگریجی کے مہان ودوان تھے اس کے اترک دوہے فینج، گرمن، لیٹن اور یونانی بھاشا بھی جانتے تھے وہے مہان شوطن وچارک رکھنے والے تھے وہے کئی سماجک سدھاروں کے سمبن میں کانون بنانے میں سفل رہے ان کے پرمک وچار اور یوگدان نملکھت تھے فرسٹ وہے ستھی پرتہ کے ورد لڑے جس سے ایک اپراد گھوشت کر کے اسے ڈنڈنیے بنا دیا گیا میں آپ کو اٹھا دوں کہ ستھی پرتہ بیسکلی ایک ایسی پرتہ تھی جس میں کسی کا پتی مر جاتا ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو اسی کے ساتھ اس کی پتنی کو بھی اس اگنی میں یا پھر اس کی چیتہ پر آہوتی دینی ہوتی ہے پتی کے ساتھ خود کو جلانا ہوتا ہے اس پرتہ کو ستھی پرتہ کا آگیا اور جیسے کی میں نے بتایا کہ راجہ رام مہن رائے نے اس کے لئے ورد کافی انہوں نے ورد اس کے کھڑے ہوئے ساتھ میں اس کو ایک اپرادک گھوشت کیونکہ اس طرح کے جو ڈنڈ کروایا جاتے تھے مہیلاوں کو بھی جلا دیا جاتا تھا ان کے پتی کے ساتھ ہی تو اس کو اپرادک گھوشت کرنے میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے اور اب ہم بات کریں گے سیکنڈ پائنٹ کی انہوں نے شکشہ کی انگریجی پتی کا سمرتھن کیا اور شیشڑک سنسٹھاؤ کو پچم شکشہ اپنانے کو کہا تو کہنا کہیں راجہ رام رائے مہن جی نے انگلیش جو کی ویسٹرین جو ایڈوکیشن سسٹم تھا اس کا سمرتھن کیا اور کہنا کہیں پچم شکشہ کو اپنانے کو بھی بات پر جوڑ دیا اب بات کریں گے تیسر پائنٹ کی انہوں نے ناری شخصیصتی کرن کی اوشکتہ پر جوڑ دیا اور ویدوہ ویوہ کی جوڑ دار وقالت کی یعنی کہ یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ناری شخصیصتی کو انپاورمنٹ کی بات کریں ساتھ میں جو مہیلہ ویدوہ ہو جاتی تو ان کے فرصے یعنی کہ ری مہنج یا پر پونے ویوہ پر بھی انہوں نے کافی جوڑ دیا اب ہم بات کریں گے فورت پوائنٹ کی انہوں نے بال ویوہ اور نو جات بالکہ کے ود کا ویروت کیا تو جہاں پہ ہم بات سمجھے گی جو بال ویوہ ویسے کی جسے ہم چائلڈ میریج کے نام سے جانتے ہیں تو اور ساتھ میں جو بچے لڑکیاں ہوتی تھے ان کو ود کر دیا جاتا تھا کیونکہ لڑکوں کو سمجھ میں بہت سمجھا جاتا تھا تو راجہ رامہوں نے اس بات پر کافی کی گمبھیرتہ دکھائی اور اس پر صدھار کرنے کی کافی کوشش کی اور اب ہم بات کریں گے فیفت پوائنٹ کی انہوں نے بہو ویوہ کا ویروت کیا اور اس کی کئی سائی پتنیاں ہیں تو کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ جو پرتھا چل رہی تھی اس کا بھی انہوں نے ویروت کیا